ہم آپ کو بیہار کے اسپتالوں کا حال دکھانا چاہتے ہیں کیونکہ آج بیہار کے اپن مکہ منطری تیجسوی یادب نے رام مندر پر ایک آپتی جنک بیان دیا ہے تیجسوی یادب نے لوگوں سے پوچھا ہے کہ وہ بیمار پڑھیں گے تو اسپتال جائیں گے یا مندر جائیں گے اس لیے مندروں کی بجائے اسپتال بننے چاہیے لیکن یہ بیان دینے سے پہلے شاید تیجسوی یادب نے اپنے ہی راجع کے اسپتالوں کا برا حال نہیں دیکھا اس لیے آج ہم تیجسوی یادب کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کیونکہ بیہار کے اسپتال کیسے رام بھرو سے ہی چل رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ تیجسوی یادب کا یہ بیان سنیں بیمار پڑھو گے اسپتال جاؤ گے کہ مندر جاؤ گا پیڑواک پٹ جائے گا تو مندر پٹی چی کے دکھائی میں جائے گا کہ اسپتال میں ٹوکٹر چی کو دکھاؤ گا آپ کیا چاہیے بھائی بھوک لگے گا تو مندر جائے گا وہاں تو دانے دینوں پڑتا ہے ہے کی نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم کسی دھرم پہ سوال نہیں پاتے کہ ہم مونڈن پر آئے ہیں ہم تو اپنی بچھیک ہم مونڈن پر آنے کے تیروپ آتے ہیں تو شدہ ہے ہم تو مانتے ہیں بھائی مندر بنا دیئے ہی بنا دیئے بھگوا لے آئے ہزاروں لاکھوں کرو روپیا اگر آئکہ میں خرچ ہو رہا ہے تو اس سے کتنے لوگ کی شکشہ ہو جاتی تیجسوی آدھو کہنے کو تو صرف چونتیس سال کے ہیں لیکن وہ اتنی کم عمر میں ہی ایک بہت مجھے ہوئے راجنیتی کے کھلاری بن چکے ہیں وہ اب راجنیتی کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں اور بہار کے سب سے تیز ترار نیتاؤں میں ان کے نام کو شامل کیا جاتا ہے یہ بات بالکل صحیح ہے اور تیجسوی آدھو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہیں کہ جب جب وہ رام مندر کے خلاف بیان دیں گے تب تب ان کے ووٹر کا ایک خاص ورگ خوش ہوتا ہے رام مندر کی آلوچنا کرنے سے ایک خاص ورگ خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر وہ تیجسوی آدھو کی پارٹی کو ووٹ دیتا ہے اس لیے یہ ان کی مجبوری بھی ہے اور ان کی نظر اپنے ووٹ بینک پر بھی ہے اور وہ ووٹ بینک کافی بڑا ہے اس لیے وہ اپنا پہلے سوچیں گے بھگوان رام کا بعد میں سوچیں گے تیجسوی آدھو کا کہنا ہے کہ مندر سے زیادہ ضروری ہیں اسپتال لیکن آج ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر وہ اسپتالوں کو اتنا ہی ضروری مانتے ہیں تو انہوں نے بیہار کی سواستے سیواؤں کو بدلنے کے لیے بیہار کے اسپتالوں کی بری ستی کو ٹھیک کرنے کے لیے آج تک کبھی بھی کوئی بھی قدم کیوں نہیں اٹھایا جبکہ بیہار کے سواستے منتری وہ خود ہیں اور انہیں سواستے منتری کا پد اس لیے ملا کیونکہ وہ لالو یادو کے بیٹے ہیں نیتی آئیو کی رپورٹ کے مطابق پورے دیش میں سواستے سیواؤں کی سب سے بری ستی بیہار میں ہے اور بیہار دیش کا ایک ایسا راجہ ہے جہاں بہت سارے لوگ علاج نہ ملنے کی وجہ سے اسپتالوں میں ہی اپنا دم توڑ دیتے ہیں اور بیہار کے لگ بک سب ہی سرکاری اسپتال آج رام بھرو سے چل رہے ہیں یعنی یہاں بھی رام بھرو سے ہی ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ پورے دیش میں سب سے زیادہ جھولا چھاپ ڈاکٹر بیہار میں ہے کیونکہ بیہار میں اصلی ڈاکٹروں کی بھاری کمی ہے بیہار میں 22,000 لوگوں پر ایک سرکاری ڈاکٹر ہے جبکہ Wچوں کے مطابق 1000 لوگوں پر ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے ورش 2022 میں سی اے جی کی ایک رپورٹ آئی تھی جس میں لکھا تھا کہ ورش 2009 کے بعد سے بیہار کے سرکاری اسپتالوں میں بیڈز کی سنکھیا کو بڑھایا نہیں گیا ہے اور اس کی جگہ پانچ زلہ اسپتالوں میں 52 سے 92% تک بیڈز بڑے نہیں ہیں کم ہو گئے ہیں اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ بیہار کے بہت سارے سرکاری اسپتالوں میں میڈیکل ٹیسٹ کی سوویدھا تک نہیں ہیں اور بیہار کے 38 میں سے 9 زلے ایسے ہیں جہاں وید بلڈ بینک نہیں ہیں اس کے علاوہ جن زلوں میں بلڈ بینک ہیں بھی وہاں رکت دان سے پہلے ہونے والے ٹیسٹ کرنے کی سوویدھائیں نہیں ہیں اور بیہار سواستے سیباؤں میں تب اتنا پچھڑا ہوا ہے جب بیہار کے سواست منتری خود ہی تیجسوی یادب ہے یعنی تیجسوی یادب کے راج میں بیہار میں اسپتالوں کا اتنا برا حال ہے اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مندروں کی بجائے اسپتال بنانے چاہیے اور تیجسوی یادب جب یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو مندر چاہیے یا اسپتال تب وہ لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ جو اسپتال ابھی بیہار میں ہیں ان کی ستتی کو بدلنے سے انہیں کس نے روکا ہے انہوں نے ستتی کو بدلا کیوں نہیں وہ بدل سکتے ہیں اب تو سرکار بھی ان کی ہے مکھے منتری ان کا ہے یعنی نتیش کمار بھی انہی کے ہیں اور وہ ڈپٹی چیف منسٹر ہے سرکار میں ان کی پارٹی پارٹنر ہے اور وہ خود سواستے منتری ہیں تو سدھار لیں سب سے بڑی ویڈمبرہ یہ ہے کہ ہمارے دیش میں مندر اور اسپتال کی بات کرنے والے وپکشی نیتا کبھی مسجد اور اسپتال کی بات نہیں کرتے آپ نے یہ تو سنا ہے بار بار بات بات پر خاص طور پر جب بھی رام مندر کا ذکر آتا ہے تو وپکش کے نیتا کیا کہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں مندر نہیں بلکہ اسپتال چاہیے ہمیں مندر نہیں بلکہ سکول چاہیے ان لوگوں کو کہیے مندر پر دھیان نہ دیں بلکہ اس کی جگہ سکول بنانے چاہیے اس کی جگہ اسپتال بنانے چاہیے تو سب کا بھلا ہوگا یہ کہا جاتا ہے لیکن کیا آپ نے سنا ہے کسی بھی ایک نیتا کو یہ کہتے ہوئے کہ مسجد بننی چاہیے مسجد نہیں بننی چاہیے تو اسپتال بننا چاہیے مسجد نہیں بننی چاہیے اس کی جگہ سکول بننا چاہیے کیا آپ نے کبھی سنا ہے آپ نے یہ تو ضرور سن لیا ہوگا کہ مندر نہیں بننا چاہیے اس کی جگہ سکول یا اسپتال بننا چاہیے لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ مسجد نہیں بننی چاہیے اس کی جگہ سکول یا اسپتال بننا چاہیے کیونکہ اگر انہوں نے ایسا کہہ دیا تو پھر انہیں چناؤں میں مسلم ووٹ نہیں ملیں گے اس لیے اس طرح کی بات کوئی نہیں کرتا آپ خود بھی سوچ کر دیکھئے گا مدو کا میدان ترکوں پر گھما سا کس سے کس کے چھنی کس نے دی کسے پڑھتا کس کو چھپانے کی حشش خبروں کی دنیا کا سب سے بڑا اخواڑا دنگر دیکھیں میرے یعنی چترہ ترپاہی کے ساتھ روز شام پانچ بجے صرف آج تک نا پاکش نا وپاکش نا لیفٹ نا رائٹ نا مرچ نا مسالہ خبروں کا بول بالا نیڈر نربیق سب سے سٹی سپیشل ریپورٹ صرف آج تک پہ ایر ریٹ کی یہ سائرنس سمیہ سمیہ پر آپ کو سنائی دیتے شوری کی حرط اور چین کے کیجے سانہس کی سبھی پاڑ گرستے لاکوں کا ہوای سربیکشن کیا ہے ساروکار کی رازیپور میں کسان سے بات چیز کریں سنگھرش کی کشمیر کو آگے بڑھنا ہوگا سنیم کی تھاونائے بھڑ کی یا دنگے بھڑتائے گئے سوالوں کی جمتا کے لیے جمتا کے دوارا جمتا کی دست تک شویدہ سنگھ سات صرف آج تک پہ